موسیقی 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 چھوٹی لچی کالی میچ کالی میچ آپ ایک یا دو چمچ لے سکتے ہیں اپنے جائکے کے حساب سے اس میں تھوڑا پیاز کپیشٹ جائے گا ایک چمچ قریب جائے گا اور اس میں نمک آپ اپنے جائکے کے مطابق جائے گا اتنا آپ پسل کرتے ہیں اس میں تھوڑا مرچ جائے گا کیونکہ ہم نے کالی میچ ڈالی ہے بس زرہ سے مرچ جائے گا اس میں اور اس میں جائے گا ہری میچ یہ ہری میچ جائے گی ہری میچ جائے گی زیادہ لارد میچ پڑے گی کم ڈھوڑا سا جائے گا دھنیا اور آدھا نیمبو خریب جائے گا بس اتنا آپ کو ڈالنا ہے اس میں اس میں لائچی کا تین چار لائچی چھوٹی جائیں گی بڑی نہیں بس صرف چھوٹی لائچی کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا بس اس کو ہم اچھے سا پیسٹ بنا لیں گی اس کا پہلے مکس کر دیں گے اب اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن اگر آپ کے بازار والا اچھا ہے تو ڈالیے ورنہ بھونے چنے آتے ہیں بینہ چلکے والے آپ اس کو پیس کر مکسی میں اس کا بیسن بنا سکتی ہے اس کی کواب بہت اچھے بنتے ہیں بہت لازیز ہوتے اس کا سوندھاپن ڈالیں گے تو اگر وہ آپ اپنے گھر میں بیسن اس طرح کا بنا لیں تو بہت اچھا ہے بس یہ بیسن بھونہ بھونہ چاہیے ہم نے یہ بھونہ بیسن لیا ہے بھونے چنے ہوتے ہیں اس کو بھونہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھونے بھنایا بیسن بن جاتا ہے یہ اس کو ہمیں ایسے لینا ہے کہ ہم تھوڑا سا بائنڈنگ کرنی ہے بس زیادہ ہی چاہیے ڈالیں گے تھوڑا سا لگ رہا ہے گیلا ہے چمچ بیسن میں اپنے ذائقے کی زیادہ ڈالیے گا کہ زیادہ ہو جائے گا تو ذائقہ قراب ہو جائے گا بس تھوڑا اتنا ڈالیے پیمے کی تھوڑی سی بینڈی ہو جائے بس اس کو اچھے سے بینڈ کر دیں گے اس میں زیادہ سامان نہیں لگتا ہے بہت اچھا بنتا ہے یہ اور کباب کی طرح زیادہ مسالے بھی نہیں چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کو مانوں مینٹوں میں بن کے تیار جاتا ہے چلیے اب ہمارا پین گرم ہو رہا ہے اس میں ہم نے تھوڑا آئل ڈال دیا ہے یہ گرم ہو رہا ہے تھوڑا گرم ہو جائے ہم اس میں اس کو بنا کے ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو پلیٹ میں ٹانسل کر لیں گے اور ہم اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگائیں گے ہمیں اس کا بڑا سا بنانا ہے اور سنڈے میں یہ پرسندہ نہیں ہے یہ پرسندہ ہے اس کا ہمیں بڑا سا کواب بنانا ہے اس طرح سے اس میں ہم تھوڑا سا پیاز جو ڈالیں گے دو کش کر کے اس طرح سے پیاز دولی ڈالیں گے چلیے اس کو کیسے کر دیا ہے اس کو ہم دیرے دیرے دبا دیں گے یہ بھی اچھے سے پیش کر کے یہ موٹا سا ڈائے سو گرام سے دو سو گرام کا قیمہ یہ ایک بنتا ہے یہ ہم نے ڈائے سو گرام قیمہ لیا تھا دو سو گرام آپ ڈیر سو گرام بھی لے سکتے ہیں ایک کواب اتنا ہی بنے گا تیر لگ جائے گا اس میں ہم اس کو دیرے سے اٹھاتے ہیں اور یہ آئل گرام ہو گیا ہے ہم اس میں بہت دیرے سے ڈالیں گے یہ پیشتے ہیں یہ پیشتے ہیں اب ہم اس کو دیرے پکائیں گے تو پورا ادھر سے ڈالوں جائے گا تب پلٹیں گے اس کو دیرے سے چھوڑ دیں گے دیمی آج پہ توڑا توڑا سرک ہونے لگا ہے یہ دیکھیں یہ سائدوں سے اس کو ہم نے دیمی آج پہ رکھا تھا ہم اس کو دیرے سے پلٹیں گے کہ یہ ٹوٹے رہا تو بہت آسکتا جانے ہوگا ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں تو کوٹن سے کریں کچھ سیارا کلر آیا ہے دیمی بنایا ہے دیکھیں کتنا اچھا کر رہا ہے اور اس کو بہت یہ بھی نہیں کہ بس جس آپ دیمی بھی کریں اور اس میں مسائلے ملایا ہے یہ نہیں کہ آپ اسے گھن پہ رکھیں کلاوٹ لڑا رہا ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے تو اس میں آئل بھی زیادہ نہیں لگتا ہے یہ آئل ایکسٹر آئل جتا دیکھ رہا ہے یہ نکال کے الگ کر دیں گے اس میں کواب تلیں گے باکتے آئل ہمارا الگ ہو جائے جا زائقہ بھی بے پناہ اچھا ہوتا ہے بہت خوشبو اچھی رجیز آتی ہے اتنا کھانی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے آدھا یہ کھانی میں اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں دیمی دیمی پکا رہے تھے دوسرے دبھی چھتے پہ آئے ہم گیس بند کر دیں گے اور اب ہم اسپلی کالیں گے دیکھیں بہت آہستہ سے یہ دیکھیں بہت کم آئل لگا یہ دیکھیں سب کچھ گیا ہے بہت کم آئل میں بن جاتا ہے بہت ایسٹی ہوگی پہ آئلے سب کنید پہ آئے پیاز سے گانش کیا ہے تھوڑی ملچے ڈالیں گے آپ کو پسند ہو تو ڈالیں گے انہا نہ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑھا آرہ ڈالیں گے ایسٹی ہوگی توڑھا ڈالیں گے آدھا ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈالیں گے تھوڑی سے شمدہ میش بیش میں رکھیں گے اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے کہتے ہیں کھانا آنکھوں سے بھی کھایا جاتا ہے جتنا اچھا آپ سجائیں گے اتنا اچھا دیکھنے لگے گا اپنی شوق سے کھاتا ہے یہ لیچے ہمارا پرسندہ کباب تیار ہو گیا بہت ایزی طریقے سے منٹوں میں ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو نہ بھولیے گا دبانا پلیز لائک کریے شیئر کریے موسیقی